معروف ڈراما رائٹر خلیل الرحمان کمر نے گزشتہ رات نیو ٹی وی کے پروگرام آج آئیشہ احتشام کے ساتھ میں عورت مارچ پر ہونے والی بحث کے دوران سماجی کارکن ماروی سرمت کے بارے میں نازیبہ زبان استعمال کی تھی جس کے بعد سے ان پر سوسائیٹی کے تمام حلقوں کی طرف سے شدید تنقید کی جا رہی ہے تنقید کرنے والوں میں عام سوشل میڈیا یوزرز کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں ملک کی معروف شخصیات بھی شامل ہیں خلیل الرحمان کمر کے نامناسب رویے پر شوکی ہوسٹ آئیشہ احتشام کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خلیل الرحمان کمر کو ابیوزیو لینگویج یوز کرنے سے نہیں روکا اب لوگوں کی تنقید کے بعد آئیشہ احتشام کی وضاحت سامنے آ گئی ہے جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ واقعی لائف پروگرام میں بہت ساری باتیں آن ائر ہو گئیں جو ان کے خیال میں نہیں ہونی چاہیئے تھی ٹویٹر پر شیئر کردہ اپنی طویل پوسٹ میں آئیشہ احتشام کا کہنا ہے کہ پروگرام میں دونوں کی جانب سے نازبہ زبان استعمال کی گئی اور دونوں نے ان کی بات نہیں مانی اور نامناسب الفاظ کا استعمال جاری رکھا ان کا مزید کہنا ہے کہ شو میں ایسی زبان استعمال کی گئی کہ وہ خود حیران رہ گئی اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں آئیشہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ایسی ابیوزیو لینگویج سن کر وہ سکتے میں آ گئیں اور ان کو خیال تک نہ آ سکا کہ وہ ایسی باتوں کو کیسے رکیں آئیشہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ ایسے نامناسب الفاظ نشر ہو جانے پر معذرت کرتی ہیں آئیشہ احتشام کے بعد نیو ٹی وی کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر اور پروگرام مینجر نصرولہ ملک نے بھی ماروی سرمت سے معذرت کی ہے اب جہاں بڑی تعداد میں لوگ خلیل الرحمان کمر پر تنقید کر رہے ہیں تو وہیں ایسے افراد کی بھی کمی نہیں جو خلیل کمر کے ان کومنٹس پر ان کو سراح بھی رہے ہیں ان میں سے ایک ایک ایکٹر اور ہوسٹ وینا ملک بھی ہیں جنہوں نے بھی اپنی ایک ٹویٹ میں ماروی سرمت کو باڈی شیمنگ کا نشانہ بنایا جس کے بعد وینا ملک کو آرمینہ خان نے بھی قرارا جواب دیا ہمارے خیال میں آرمینہ خان کا وینا ملک کو دیا گیا جواب بلکل درست ہے ایک عورت ہونے کے ناتے ماروی سرمت کے لیے کہے گئے ان کے الفاظ واقعی افسوس کے قابل ہیں انٹیٹینمنٹ سے جڑی تمام خبروں کے لیے جڑے رہیں انٹیٹینمنٹ پاکستان کے ساتھ موسیقی